ماند سنگھ صاحب یہاں پر کل ملا کر جو بات آ رہی ہے کیا ای ڈی جو ایک پریمیر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے اس کی ساکھ داؤں پر لگی ہوئی ہے کیا آج کی تاریخ میں نمشکار سندیب جی میں کوئی پولٹیکل بہن بازی نہیں کروں گا کیول پی اے میلے اور ای ڈی سے سمیت دیت میں بات کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ ہاں تو نشچت روپ سے ایسا لگ رہا ہے کی تھوڑا سا کتنی بڑی محنت سے ایک ایجنسی کی نا کریڈیٹویٹی کو کمائے جاتا ہے وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ڈینٹ تو لگ رہا ہے آنیتھا ایسا نہیں ہو شکتا ہے کہ اس کو پبلکلی آپسز کو پیٹا جائے ویسے تو یہ غلط کام ہے کیونکہ یہ کوئی طریقہ تو ہے نہیں کہ آپ بچ جائیں گے اس سے آپسز پہ اٹیک کر کے کوئی آدمی سوچتا ہو کہ میں بچ جاؤں گا یہ تو ہے نہیں بچنے بھی نہیں چاہیے بچنے بھی نہیں چاہیے مانسنگ صاحب پر یہاں پر جیسے سپریہ نے بھی سوال اٹھایا شکتی آدف نے بھی کہ ای ڈی کے جو بوس ہیں تین تین بار ایکسٹینشن مل جائے مطلب سرکار کا اوزار کے طور پر بھی ایک تصویر پیش ہو رہی ہے کیا ای ڈی کی یہ آپ کو تکلیف دیتی ہے سر میں اس پہ میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا ہوں بٹ یہ کہتا ہوں نشچت روپ سے تھوڑا سا مطلب ایک سینئر بوسیز کو اتنا مطلب امپارشل رہنا چاہیے امپارشلٹی جروری ہے ایکچلی پارشلٹی نہیں ہونی چاہیے اور جہاں تک سوال ہے ای ڈی کی کاروائی کا میں نشچت روپ سے کہہ سکتا ہوں کی کیا یہ جتنے بھی اپوزیشن کے پولٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہیں کیا ان کے اگنس میں کوئی ایف آئی آر اس طرح کے کیس نہیں ہے اور بینا کوئی ایف آئی آر کے اگر ای ڈی کوئی کاروائی کر رہی ہے تو نشچت روپ سے وہ غلط کر رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کی اپوزیشن والوں پہ ہی کر رہی ہے اس پہ کیوں نہیں کر رہی اس ویسے پہ میں نہیں جاؤں گا لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کیا یہ کاروائی ای ڈی کر رہی ہے کیا اپوزیشن لیڈرز کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے یا نہیں ہے ماند سنگھ صاحب چھوٹا ایسا جواب چاہوں گا پر کنوکشن ریٹ شونیا دشم لب چار ایک فیز دی مطلب کیس ہو جائے پی ایم ایل اے میں بیل بھی نہیں ملتی آپ کو سے بہتر جانتے ہیں ہاں ہاں جی میں آپ کا جو کنوکشن ریٹ کیس طرح سے نکال رہے تھے یہ سن رہا تھا سندیب جی میں ان فیکٹ ای سی آئی آر یہ ایک جسٹ ایف آئی آر کی طرح ہوتی ہے کیونکہ انفرومیشن کیس ریسٹریشن نمبر ہوتا ہے ایک ای ڈی جہاں پہ انویسٹیگیشن سٹارٹ کرتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ای سی آئی آر ریسٹر ہوتے ہی سب کی سب چار سیٹ فائل کر دی جیل میں چاڑا دیا جاتا ہے نا ای سی آئی آر فائل ہونے پر جیل میں ڈالا جا سکتا ہے نا میرے خلاف ای سی آئی آر ڈال گئی تو میں جیل میں گیا ہاں بالکل بالکل یہیں تو کھیل ہو رہا ہے کیا قانون کا یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاں شکریہ سر میں آج آپ کو ٹائم کم دے پایا میں آپ کو اگلی بار نیوتا دوں گا لمبا آپ سے میں ٹائم لینا چاہوں گا ضرور لینا چاہوں گا کیونکہ جو یہ ای ڈی کی کاروائی آنے والے دنوں میں یہ راجنیتک دوند میں بھی تبدیل ہوگی کیا اور ہوتی دکھ رہی ہے میرا تجربہ یہ کہہ رہا ہے تو بات ہو رہی ہے ای ڈی کی کاروائی پر خون خرابے میں آ گئی اب مدھولی کا چترویدی ہیں علیگڑ کی رہنے والی ہیں وہ کہتی ہیں ای ڈی پر پچھے منگال میں ہوا حملہ شربناک ہے میں پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہوں اس بات میں اور راجیش کمار سیتہ مڑی بیہار کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایجنسی سرکار کے اشارے پر چلے گی تو ایسے نتیجے سامنے آئیں گے اور اس بارے میں سرکار کو بھی ای ڈی کو بھی کیا سوچنے کی ضرورت ہے یہی تھا آج کا سیدھا سوال نمسکار ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے